یہ چوتھے اطراز کا جواب یہ پانچمیں اطراز کا جواب ہے یہ چھٹے اطراز کا جواب ہے یہ ساتمیں اطراز کا جواب ہے یہ اس اگلے اطراز کا جواب ہے اللہ خود وکیل صفائی بن کہہ رہا ہے مجھے ستارے کی قسم جب وہ گردش میں آتا ہے ستارے کی قسم میں تشبیح ہے کہ جیسے ستارے کی گردش سے جہان روشن ہوتا ہے میرے محبوب قیامت سے جہان روشن ہو گیا جیسے ستاروں سے جہان خوبصورت ہو جاتا ہے میرے محبوب قیامت سے جہان خوبصورت ہو گیا جیسے ستاروں سے بھٹکے ہوں کو راہیں ملتی ہیں میرے محبوب قیامت سے انسانیت کے بھٹکے ہوئے قافلے کو راستہ ملے گا یہ ساری تشبیحات ہیں اس بن نجم کے اندر کہ ستارے کے قسم کیوں اٹھا رہا ہے یہ تو گمراہ ہو گیا ہے باپ دادے کا دین چھوڑ گیا تو میرے اللہ نے کہا مَا دَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا نہ گمراہ ہوا ہے نہ قلصفر ہوا ہے یہ تو ایک آدمی اس کو پٹیاں پڑھاتا ہے اس کا نام رحمان ہے تو میرے اللہ نے کہا مَا يَنْتَقُوَنِ الْحَوَا یہ خود نہیں بولتا اِنْهُوَ اِلَّا وَحْيُنِ يُوْحَا یہ اللہ کا بول بولتا ہے اپنے مرضی سے بولتا ہی کوئی نہیں ہے دیکھونا اللہ کا بول نے داود علیہ السلام سے کہا لَا تَتَّبِ الْحَوَا داود تمہیں حکومت دے رہا ہوں خواہش کی غلامی نہ کرنا اور اپنے نبی کی صفائی پیش فرمارا ہے مَا يَنْتَقُوَنِ الْحَوَا یہ خواہش کا غلام ہی نہیں ہے خواہش کا بول نہیں بولتا غلامی تو بڑی بات کی بات ہے اس کو رحمان سکھاتا رحمان ہے پر زمین ولا رحمان نہیں آسمان ولا رحمان اِنْهُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوْحَا اس کو کون لے کر آتا ہے عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَا اسے جبریل لے کر آتا ہے وہ کیسا ہے ذو مرہ طاقت وہ کہاں ہے فَسْتَوَاؤُهَ بِالْعُفُقِ الْعَعْلَى سِدْرَةُ الْمُنْتَحَا اَوْ اَدْنَا یہ قَعْبَ قَوْسَن سے بھی آگے چلا گیا ہے یہ ہے قَعْبَ قَوْسَن یہ کمان یہ کمان یہ کمان کی تار جس پر تیر رکھے کھینچا جاتا ہے اس کو عربی زبان میں قاب کہتے ہیں اس کو بھی قاب کہتے ہیں اس کو قبضہ کہتے ہیں اس کو وطر کہتے ہیں اور اس کے بیچ میں تیر ہوتا ہے جس کو کھینچ کے چھوڑتے ہیں تو یہ ایک قاب ہے یہ ایک قاب ہے جب عرب آپس میں صلح کرتے تھے وہ اپنی دونوں قمانیں سردار آپس میں سے ملا دیتے تھے یہ قمان یہ قمان جڑ گئی یہ اتصال اتحاد جیسے یہ سہسادان نہیں ہاتھ سکتے ہیں ایسے کر کے کھڑے ہوتے مزاقی میں رہتے ہیں ہر دن ایسے گھروں اندر میں منافقہ چھپی ہوئی ہے اور ایسے ہاتھ کھڑے کی ہوئے ہیں تو دو سردار جاک بھائی معاف کرنا میں ایسے کھلی کھلی باتیں کر دیتا ہوں تو یہ دو قمانیں ایسے ملاتے ہیں ایسے ہیں یہ اتصال اتحاد کی علامت ہوتی تھی پھر وہ اس کو نبھاتے تھے اس کو نبھاتے مر جاتے تھے پھر اس پر ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے تو اس تشبیح کو اللہ اپنے محبوب کیلئے استعمال فرما رہے ہیں کہ میرا محبوب میرا اتنا قریب ہوا جتنا دو قمانوں کے کنارے آپس میں مل کر قریب ہو جاتے ہیں پھر آگے کہا او ادنا یہاں تو فاصلہ ختم ہو گیا اب آگے میں کہاں لے جاؤں تو اللہ کہا او ادنا نہیں اس سے بھی زیادہ وہ میرے قریب ہوا ہے اس سے بھی زیادہ قریب ہوا ہے وہ کیسا قریب ہوا ہے نہ اللہ کے نبی نے بتایا نہ اللہ نے بتایا ہم ایمان لائے ایمان بالغیب لائے ہو گیا کیسے ہو گیا ہمیں نہیں پتا ہو گیا ہو گیا ایک شخص نے آ کر ابو بکر سے کہا اگر کوئی آدمی کہے کہ میں راتوں رات بیت المقدس گیا آسمان گیا آپ واپس مکہ آ گیا تم من ہو گئے کہا کس نے کہا ہے کہ تیرے ساتھی نے کہا کہا پھر ہو گیا ہو گیا کہنے والا سچا ہے ہو گیا ایک بدو سے آپ نے گھوڑے کا سودا کیا وہ سودے سے پھر گیا بدو پھر گیا تو آپ نے اس سے کہا لے کہ بنتے تو سودے سے کم پھرتا ہے تو وہ کہنے لگا تم گواہ پیش کرو میں نے تیرے سودا کیا تو اب آپ پریشان ہو گئے کہ موقع کے تھائی کوئی نہیں گوا صرف دونوں تھے سفر میں تھے تو لوگ کٹھے ہوکے ان کو شرم تلانے لگو کیا کہتا ہے تو بے وقوب تو کن سے کہہ رہا ہے گواہ پیش کر کہا نہیں نہیں بھر مجھے گواہ دے تو پھر میں مانتا ہوں ورنہ میں تو سودا ہی کوئی نہیں کیا تو خوزیمہ بن ثابت کہنے گا یا رسول اللہ میں گواہ ہی دیتا ہوں آپ نے اس کے ساتھ سودا کیا ہے تو آپ نے فرما تو تو موجود نہیں تو گواہی کیسے دیتا ہے کہا یا رسول اللہ آپ غیب کی آسمان کی خبریں سناتے ہیں ہم کہتے ہیں آپ سچ کہہ رہے ہیں گھوڑے کی خبر کو سچا کیوں نہ مانیں گے تو آپ نے پھر میں خوزیمہ جہاں گواہی دے گا یا اکیلہ دو کے برابر ہوگا اکیلہ دو کے برابر قرآن جب لکھا گیا قرآن جب لکھا گیا ابو بکر صدیق کے حکم پر قرآن جمع کیا گیا تو زید بن ثابت نے یہ بات یہ ایک قانون پاس ہوا کوئی آیت اس وقت تک نہیں لکھی جائے گی جب تک دو آدمیوں کے پاس لکھی ہوئی موجود نہ ہو اس وقت تک نہیں لکھی جائے گی یہ تو نے اللہ کے نبی کی زندگی میں لکھی تو ہر آدمی کے پاس سے جو آیات میں لیں وہ کئیوں نے لکھی ہوئی کہ دو چار دس پندرہ بیس ایک آیت میں بات اٹھک گئی لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِكْتُمْ حَرِيْسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفُ الرَّحِيمِ فَإِنْ تَوَلَّوْ فَقُلْحَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُوهُ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَدِيمِ یہاں آ کر اٹھک گئی یہ صرف خوزیمہ کے پاس لکھی ہوئی تھی اور کسی کے پاس لکھی ہوئی نہیں تھی یاد سب کو ہے سب کو پتہ قرآن کا حصہ ہے سورہ توبہ کی آیت ہے لکھی ہوئی خوزیمہ کے پاس زیادہ میں ثابت کہنے کے میں تو نہیں نکل کروں گا تیرے علاوہ کسی ایک کے پاس کوئی نہیں کہنے کے تو جانتا ہے میں کون ہوں کہاں خوزیمہ کہا نہیں نہیں اگلی جانتا ہے کہا کیا کہا تجھے جاد نہیں اللہ کے نبی نے میری گوائی دو کے برابر کی ہوئی ہے کہاں ہاں ہاں بلکہ ٹھیک ہے فوراں لکھی کہ تیری گوائی دو کے برابر ہے تہام اللہ کے نبی کی بات کی تصدیق ہاں وہ شک پڑا تو سارے ٹریک بدل گئے نا اگر یقین ہوتا تو پھر یقین تو وہ طاقت ہے جو پہاڑوں سے بھی ٹکرا ہوگے تو اللہ انہیں ریزہ ریزہ کر دیکھ یقین اس لے خلی لا تشنشینی یقین اللہ مستی خود گزینی سنے تہذیب حاضر کے گرفتار غلامی سے بتر ہے بے یقینی اس بے یقینی نے تو برہ در کیا ہوئے تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو بتا رہا میرا اتنا قریب ہوا کہ تم تصور نہیں کر سکتے فَأَوْحَا إِلَا عَبْدِهِ مَا أَوْحَا کہ اس کو تو آتا جاتا کچھ نہیں تو میرے اللہ نے کہا میں نے اسے وہ دیا ہے تم تصور نہیں کر سکتے کہ میں نے اپنے نبی کو کیا کچھ عطا کیا ہوا ہے جس کی صفائیاں اللہ تعالیٰ پیش کر رہا ہو یہ نا جو عربیوں تھے نا دن میں مخالفت کرتے تھے اور رات کو جب ہمارے نبی آ کر نفلوں میں قرآن پڑھتے تھے نا تو آ کر دائیں بائیں چھپ چھپ کے سنا کرتے تھے تو کلام میں سہر اتنا ہے کہ کھینچ لیتا ہے وہ عرب سے سمجھتے تھے عمر حضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن بید اللہ کے پردے کے اندر چھپ کر کھڑے ہوئے اور سامنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نفلوں میں قرآن پڑھا بھی نماز فرض تو ہی نہیں نفل پڑھا کرتے تھے آپ تو آپ کھڑے ہوا کرتے تھے یہ جو ملتظم ہے یعنی جو دروازہ اس کے سامنے کھڑے ہوا کرتے تھے کہ اس سے بیک اللہ بھی سامنے ہوتا تھا اور فلسطین کا قبلہ بھی سامنے ہوتا تھا اور اس وقت تک قبلہ فلسطین کا تھا تو لہذا آپ دونوں قبلوں کی طرف مو کر کے کھڑا ہوا کرتے تھے تو آپ مستقل وہیں کھڑے ہو کے نماز پڑھا کرتے تھے نوافل تو پردے کے پیچھے اور آپ پر رہے تھے الحاقتم الحاقہ وما ادراکم الحاقہ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ فأما ثمود فأہلکو بالطاغیہ وأما عاد فأہلکو بریع سرسر عاتیہ سخرها علیہم سبع لیال وثمانیت ایام حسومہ فتر القوم فيها سرعہ كأنہم آجاز نخل خاویہ فہل ترالہم من باقیہ تو اللہ کہ آخر میں جب تھوڑا ساور آگے گئے نا تو حضرت امرو کہلنے کہ ما اشعرہو بڑا شائر ہے بھئے بڑا شائر ہے تو این اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انہو لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر فلی لما تؤمنون تو جب آپ نے کہا نا ولا بقول شاعر تو حضرت امرو دیلان کو کرنٹ لگا کہنے کہ ما اصحرہو کتنا بڑا جادوگر ہے کہ میرے موں کے جملے کو اتنی دور سے سن لیا بڑا ہوت کو اتنی دور سے سن لیا بڑا ہی جادوگر ہے ما اصحرہو تو اللہ کے نبی نے اگلا جملہ پڑا ولا بقول قاہین یہ جادوگر بھی نہیں ہے قلی لما تذکرون تمہاری اکل خراب ہوئی پڑی ہے یہ پہلا موقع تھا جب حضرت امرو پر ضرب لگی ہے قرآن کی حقانیت کی کہ ایسے ساتھ وہ ملا اس کے بعد جا کر اللہ تعالیٰ نے ایمان کا دروازہ کھولا لیکن پہلا تاثر یہاں قائم ہوا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے لئے ارباب صاحب کے لئے جمالی صاحب کے لئے انزمام کے لئے شویب کے لئے جنید کے لئے فقیر کے لئے ڈرائیور کے لئے صدر کے لئے سب کے لئے نمونہ ہیں جو ان کے پیچھے چلے گا صراط مستقیم پر پہنچتا ہوا منزل تک پہنچے گا جو ان کا راستہ چھوڑے گا میرے رب کی قسم ظلیل و خوار ہوگا اللہ کی کسی سے کوئی رشتے داری نہیں وہاں ایک ہی سچا سانچا ہے وہ محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہے دیکھتے نہیں ابو لاہب سید قریشی حاش میں ہو کر جہنم کی بشارت پا رہا ہے تبت جدہ ابی لہبن وطب اور بلال حبشی غلام ہو کر اللہ کے نبی نے فرمایا جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری سواری کی لگام بلال کے ہاتھ میں ہوگی یہ میرے ساتھ ساتھ جنت میں جائے گا وہاں حسب نظم نہیں چلتا رنگ روپ نہیں چلتا وہاں صرف ایک ہی سکہ چلے گا وہ محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے ان کی مہربانیاں اور ان کی جہود ان کی قربانیاں یہ وہ احسان ہے جس کے آگے سر اٹھانے والا جانور سے بھی بتر ہوتا چلا جائے گا کتہ روٹ ہی کھا کے سر نہیں اٹھاتا میں بھی ان کے آنسوں کے آگے سر نہ اٹھاؤں ان کی آنہیں ان کی دعائیں ان کو رونا اتنا بڑھا کہ اللہ نے پکار کر کہا اتنا نہ رویا کر فلا تذهب نفسك علیہم حاصرات اتنا نہ رویا کر لعلک باقی نفسك اتنا غم نہ کیا کر نبی دنیا سے چلے گئے برکتیں لے گئے ہمارا نبی دنیا سے جانے کے بعد بھی برکتیں بکھیر رہا ہے ایک بدو آیا اور آ کر اس نے اپنی اونٹنی کو بٹھایا اور قبر پر جا کر کہنے گا السلام علیکہ یا رسول اللہ وہاں عطبی رحمت اللہ پہلے سے بیٹھ ہوئے ہیں پھر کہنے لگا آپ کے رب نے کہا ہے اگر یہ اپنی جانوں پر ظلم کر کے آپ کے پاس آ جائیں اور آ کر معافی مانگیں اور آپ سفارش کرنے تو میں ماف کر دوں گا تو میں ماف کر دوں گا یہ کہہ کر وہ رونے لگا پھر کہنے لگا جیوتو کا مستخفر اللہ زنوبی میں اپنے گناہوں کا بوجھ لے کر آیا ہوں مستشفن بکا الہ رب بھی میں آپ کو رب کے دربار میں سفارشی بناتا ہوں آپ کا رب میری بکشش کر دے یہ کہہ کر اس نے چار شیر پڑے دو شیر آج بھی وہاں لکھے ہوئے موجود ہیں جو جائیں وہ دیکھیں آئندہ جا کر دیکھیں دائن پلر اور بائن پلر پر دو شیر لکھے ہوئے ہیں دو شیر ابن کسیر کی تفسیر میں اور علمان نووی کی کتاب والعین میں لکھے ہوئے ہیں اس نے دو شیر پڑے یا خیر من دفنت فی البقاء اعظمہو فطاب من طیبہن القاع والاکمو اوزاب جس کے قبر میں جانے کی تو فیل زمین کا اندر بھی پاک ہو گیا باہر بھی پاک ہو گیا نیچے بھی خوشبو پھیل گئی اوپر بھی چوٹیاں مہد گئیں نفس الفیداء لقبر انت ساکنہو فیہ العفاف وفیہ الجود والکرمو میری جان اس قبر پر فیداء جس میں آپ آرام فرما رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ آپ کی سخابت بھی ہے جود بھی ہے عطا بھی ہے انت الشفع اللذی ترجا شفعتہو یہ پہلے دو شیر مالکوں میں اگلے دو میں سنا رہا ہوں انت الشفع اللذی ترجا شفعتہو آپ ہی ہیں جن کی شفعات کا آسرہ ہے اپنے پاس تو کچھ بھی نہیں علی السرات اذا ما زلت القدم جب اللہ پل سرات سے گزروائے گا آئے 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 وہ کہنے لگا جب سرات سے گزرنا ہوگا تو تیری شفعات کے بغیر چارہ کوئی نہیں وہاں تو بڑے بڑے گر جائیں گے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آئیں گی تو پھر اعلان ہوگا سب نظریں جھکاؤ فاطمہ بنت محمد سرات پر ہیں لیکن میری راب کے لیے تو یہ نہیں ہے وہاں تو بڑا اکھا حساب ہے تو سوط اللہ کے نبی سرات کا پایا پکڑ کر کہہ رہے ہوں گے یا رب سلم سلم آئے 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 یا اللہ میری امت کو پار لگا دے میری امت کو پار لگا دے اس کے باوجود لوگ گریں گے یاد رکھو اس کے باوجود چونکہ جہنم ہے اہل ایمان کے لیے جہنم کے ساتھ اسے ہیں جہنم حتمہ لذہ سعیر سقر جحیم حاویہ یہ چھے مستقل جیل ہیں جس میں گرنے والا قبیہ نکلے گا جہنم ہے اہل ایمان کے لیے یوں قبیرہ گناہ کرتے مر گئے شراب پیتے مر گئے زنا کرتے مر گئے سود کھاتے مر گئے جھوٹ بولتے مر گئے ماں باپ کی نافرمانی کرتے مر گئے ظلم کرتے مر گئے خیانت کرتے مر گئے نماز چھوڑتے مر گئے روزہ چھوڑتے مر گئے زکاة چھوڑتے مر گئے حرام کرتے ہوئے کسی بھی جوہ میں مر گئے اس میں جو مرا اور خاتمہ ایمان پہ ہوا تو قانون رب یہ ہے کہ جہنم ہے اس کے نیچے حتمہ جہود کے لیے اس کے نیچے لغا حیسائیوں کے لیے اس کے نیچے سعیر وہ صابعین کے لیے اس کے نیچے سقر مجوز کے لیے اس کے نیچے جحیم مشرقین کے لیے سب سے نیچے حاویہ ہے منافقین کے لیے چھ سینٹرل جیل ہیں جہنم نافرمان پہلا مسلمان قابیل اس میں ڈالا جائے گا اور آخری مسلمان جو ہیں جو اس امت میں سے ہوگا آپ نے فرما آخری آدمی جو جہنم سے نکلے گا میری نظروں کے سامنے ہے کس طرح گھسڑتا ہوا وہ جہنم سے نکل کر جنت کے راستے پر چلے گا تو وہ کہنے لگا تیرے ہی تفیل بلسرات پار ہوگا وصاحبا کلا انساہما ابدا من السلام علیکمو ماجر القلم اور میں آپ کے ابو بکر اور عمر کو بھی نہیں بھول سکتا جب تک لکھاری کا قلم لکھتا رہے میرا سلام آپ کو پہنچتا رہے یہ کہہ کر وہ اٹھا اور گوجل قدموں سے تھوڑا ہی فاصلہ تحقیہ تھا کہ عاطبی کو نید آگئی خواب میں رسول پاک کی زیارت ہوئی آپ نے فرمایا عاطبی جاؤ اس آرابی کو بتاؤ کہ تیری فریادیں اللہ نے سن لی اور تیری بخشش ہو گئی تو بھائیو اللہ اس کے رسول کی زندگی کے پابند بن کے چلو اسی میں عزت ہے اسی میں افتقار ہے اسی میں وجاہت ہے باقی ہماری کوئی پہن نا یہ اجرک یہ سندھی ٹوپی یہ سندھ کی پہچان ہے یہ محمد مصطفیٰ کی پہچان نہیں ہے یہ پنجابیوں کے الٹے سیدھے پگڑے اور لمبی لمبی تعمہ دیں یہ پنجاب کی پہچان ہے یہ پتھانوں کے لمبے لمبے نیچے تک گھٹن تک جانے والے شملے یہ محمد مصطفیٰ کی پہچان نہیں ہماری رواجی چیز ہے میں ان پر کوئی اعتراض نہیں کر رہا ہوں میں پہچان بتانا چاہتا ہوں کہ پہچان 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 صرف ایک رکھو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوئی خلاف سنت چیز نہیں ہے یہ اجرف یوٹوپی کچھ نہیں سمجھے اور پنجاب کی پگڑی بھی کوئی خلاف سنت نہیں ہم وہ جو تعمت بانتے ہیں نیتے جھڑو دیتا ہے یہ خلاف سنت کیونکہ ہمارے نبی تعمت بانتے تھے آگے سے جھکا ہوتا تھا نیچے سے پیچھے سے اٹھا ہوتا تھا ہمارے پنجاب والے تعمت بانتے پیچھے جھڑو دیتا ہے آگے کھلو تو ہمارے نبی کے غلامی میں آو بھائیو وہ سانچا اپناو جس میں تم محمدی نظر آو تو اللہ تمہیں پسند کر لے گا اس کی ساری نیتیں کرو ارادے کرو ٹیم نے جانا ہے اس لئے بھائی میں اپنی بات ختم کرتا ہوں ان سے بھی کہتا ہوں آپ سے بھی کہتا ہوں آپ لوگ کو کوئی سیکٹری بیٹھا ہے کوئی وزیر بیٹھا ہے کوئی سابقہ وزیر بیٹھا ہے اپنے اللہ کو اپنی منزل بناو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی منزل بناو تو کامیاب ہو کامیاب ہو کامیاب ہو اور اگر دائیں بائیں ہو گئے تو ناکام ہو ناکام ہو ناکام ہو ٹکہ حرس و حوث کو چھوڑ میاں مچ دیس بدیس بھیرے مارا قضاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا کیا بدیا بھینسہ بیل شتر کیا گونی پلہ سر بھارا کیا گیوں چاول موٹ مٹر کیا آگ دھوان اور انگارا سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بن جارا کیا یہاں سے جنازے نہیں اٹھتے کیا صدارتی محل سے جنازے نہیں اٹھتے کیا سکندر مر نہ گیا چنگیز مر نہ گیا محمود نے شکست نہ کھائی موت سے کیا تیمور ساری دنیا کو خون کے میں نہلانے والا خود نہ مر گیا موت ہی مقدر ہے جم مر جانا ہی ٹھہرا ہے اجل ہی نہ چھوڑا نہ کسرا نہ دارا اسی سے سکندر صفات بھی ہارا ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے آقل وہ ہے جو اللہ اس کے رسول کو راضی رکھنے کے لئے اپنی زندگی کا سفر تیہ کرے پھر جو بھی آئے برداش کرے یہ تو راستے کی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نعمت دے تو شکر کی مہمان نوازی کرو اللہ تعالیٰ تکلیف دے تو صبر کو مہمان بناو جس سے مہمان کا اکرام کیا جاتا ہے نعمت آئے ارباب کی طرح تو پھر شکر کو مہمان بنا لو اور اس کی خوب خدمت کرو خوب خدمت کرو اور اللہ تعالیٰ فقر لے آئے تو پھر صبر کو مہمان بنا لو پھر اس کی مہمان نوازی کرو دونوں حال میں جنت ہے دونوں حال میں جنت ہے سبر بھی جنت تک پہنچاتا ہے شکر بھی جنت تک پہنچاتا ہے دونوں سواری ہیں جنت کا ذریعہ اور وسیلہ ہیں اللہ تعالی ہم سب کو ملکی توفید لما منعت ولا ينفع ذا الجد من تا الجد آمین برحمت